بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین منصر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس الخامس والسطون العربیت من الصحف والمجلات کے ساتھ پھر حاضر ہوں آج کی خبر تھوڑی مختلف نوائیت کی ہے اس میں کچھ نئے الفاظ اور نئی تعبیرات ہیں اس طرح کی خبر شاید پہلے کے اسباق میں نہیں آئی ہے آپ عبارت سنیں اور عبارت کاپی میں نوٹ کریں الفاظ تعبیرات بھی نوٹ کریں میں نئے شامل ہونے والے تمام احباب سے یہ بتاقید کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ان اسباق کے لئے ایک کاپی نہیں تیار کریں گے جس میں سبق کی عبارت جن کی تو نقل کریں مشکل الفاظ اور تعبیرات نقل کریں خوبصورت جملے نقل کریں اور پھر انہیں بار بار پڑھیں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں ان اسباق سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا طای بارسنی فایروس کورونا قصة رواد فضاء عادوا الى الارض ليجدوا عالما غير الذي تركوه عاد ثلاثة من رواد الفضاء الى الارض یوم الجمعة هابطین من رحلة استغرقت اکثر من مئتين یوم ليجدوها قد تغیرت تماما وكان الروسی اولیر سیکری بوتشکا والامريکیت جسیکا ماير قد انطلقا في رحلة الى المحطة الفضائیت الدولی فی سبتمبر ایلول عام تسعة عشر والفین لیلحق بالامريکی اندور مورغان الَّذی سبقهما بشهرین فی یولیو تموز قبل ان يظهر ای اثر لفیروس کوفید تسعة عشر کوفید ناینتین وَتَسَبَّبَ وَبَاءُ كَوْرُونَا فِي تَغْيِيرِ تَرْتِبَاتِ الْمُتَّبَعَةِ عادةً فِي استقبال رواد الفضاء العائدین الى الارض وقالت ماير للصحفيين عبر مكالمة مصورة قبل هبوطها ان منظر العرض من علن رائع دائما وكم كان صعبا للغاية ان نصدق وقوع كل هذه التغیيرات اثناء غيابنا وهبط رواد الفضاء الثلاثة على الارض في تمام الساعة الخامسة وست عشرة دقيقة بتوقيت درينيتش بعد ان قضى سكريبوتشا وماير مئتين وخمسة ايام في الفضاء اما مورغان فقد اتم مئتين واثنين وسبعين يوما قصة رواد فضاء رواد رائد کی جمع ہے رائد کا مناء یہاں ہے جستجو کرنے والا تلاش کرنے والا رواد فضاء خلباز رائد فضاء رائد الفضاء خلباز اس کو کہتے ہیں جمع اس کی رواد الفضاء خلباز خلبازوں کی کہانی قصة رواد فضاء چونکہ نکرہ کی نکرہ کی جانبی اضافت ہے اس لئے رواد فضاء پورا نکرہ ہی رہا ہے اس کے بعد عادو الالارض جملہ ہے اور یہ جملہ نکرہ کی صفت واقع ہے قصة رواد فضاء عادو الالارض ان خلبازوں کی کہانی جو زمین پر لوٹ آئی زمین پر لوٹ آنے والے خلبازوں کی کہانی لیجدو عالمن غیر اللہ بی ترکوہ لیجدو لم تاکہ کے معنی میں آیا کرتا ہے لیجدو تاکہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا سے الگ ہی دنیا پائیں یعنی واپس آئے تو دوسری ہی دنیا یہاں دیکھیں عاد ثلاثت من رواد الفضاء الیلالارض یوم الجموعہ ہابیطین ہابیطین ہابطا یہبط ہبوطا اس کا معنی اترنا یہ پہلے بھی آ چکا ہے ہوای جہاز وغیرہ یا اوپر سے آ کر زمین پر جو چیزیں لینڈ کرتی ہیں ان کے لئے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہابیط یہبط ہبوطا ہابیطین یہ حال ہے عاد ثلاثت من رواد الفضائی للارض یوم الجموعہ ہابیطین ہابیطین حال ہے من رحلت استغرقت اکثر من مئتی یوم استغرقت رحلہ سفر کو کہتے ہیں ایک ایسے سفر سے جو دو سو دن سے زیادہ کو محیط یا گھرے ہوئی تھا استغرقت یعنی دو سو دن کے سفر سے رحلت استغرقت استغرقت کا ترجمہ صرف اتنا کریں گے دو سو دن کے سفر کے سفر یعنی یہاں کے کے لئے صرف لفظے کے کے لئے استغرقت آیا ہاں میں اگر یوں کہنا ہے تین دن کے سفر سے لوٹ آئے تو عاد من رحلت استغرقت ثلاثت ایام اگر ہم کو کہنا ہے دو ماہ کا سفر دو ماہ کے سفر سے لوٹ آئے تو عاد من رحلت استغرقت شہرین استغرقت شہرین عاد من سفر استغرقت من رحلت استغرقت شہرین دو ماہ کے سفر سے تو یہ کی استغرقت کا ترجمہ صرف کیسے کریں گے اور دو میں ہم تین دن کا سفر رحلت استغرقت ثلاثت ایام دس دن کا سفر سفر رحلت استغرقت عشرت ایام یہ نوٹ کرنا چاہیے لکھنا چاہیے اپنے کا پہل میں لیجیدوها ہا زمین کا مرجع الارض ہے قد تغیرت تماما لیجیدوها قد تغیرت قد تغیرت تماما لیجیدوها کے بعد میں یہ جملہ حال واقع ہے قد تغیرت تماما وکانا روسی یو اولی اس کی پوچھ کا یہ نام ہے والامریکیتو روسی کا یہ شخص مرد ہے اور امریکا کی یہ خاتون جیسیکا مائر قد انطلقا فی رحلت الى المحطة الفضائیت الدولية انطلقا یا انطلقا انطلاقا منا جانا یا چلنا سفر کی شروعات کرنا المحطة الفضائیت الدولية انٹرنیشنل خلائی سٹیشن بین الاقوام خلائی سٹیشن یا انٹرنیشنل دولية بھی لفظ بولا جاتا ہے اور دولية بھی پڑار بولا جاتا ہے دولی یعنی انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے مثلا تو اس کو المطار دولی بھی کہتے ہیں اور المطار دولی بھی کہتے ہیں دونوں طرح سے اس کا تلفز کیا جاتا ہے المحطة الفضائیت الدولية یعنی انٹرنیشنل خلائی سٹیشن في سبتمبر ایلول سبتمبر کو ایلول بھی کہتے ہیں یہ غالبا عبرانی زبان کے الفاظ ہے سبتمبر کے مطابق ایلول آتا ہے عبرانی یا کسی اور سوریانی زبان کا بھی ہو سکتا بہرحال ستمبر کے لئے ایلول یا آج کل عربی اخبارات دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے آگے یولیو آیا تو اس کا دوسرا نام تموز بھی ہے اسی طریقے سے ہر ماہ کا ایک الگ سے نام ہے جنوری ہے قانون الثانی اس کو قانون الثانی کہتے ہیں قانون الاول دیسمبر کو کہتے ہیں اور جنوری کو قانون الاول کہتے ہیں فروری اس کو شباط کہتے ہیں اسی طرح سے ستمبر کو ایلول کہتے ہیں لیالحق بالامریقی لحق یالحق شامل ہو جانا کسی کے ساتھ جامل لحق یالحق بکد لیالحق بالامریقی تاکہ امریکی شخص جانے جن سے پہلے جا چکا تاکہ جن کا نام اندرو مورغان اللذی سبقہ بشہرین جون سے دو ماہ پہلے گیا تھا سبقہ سبق یسبق باب ضراب یزریو سے آگے جانا اس معنی مشہور لفظ ہے فی یولیو تموز قبل ان یظہر ای اثر لفیروس کوفید نائنٹین قبل ان یظہر ای اثر کوفید نائنٹین وائرس کوفید نائنٹین کا کوئی اثر یا کسی قسم کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے وَتَسَبَّبَ وَبَا كَوْرُونَ فِي تغییر ترتیبات المتبع تسبب یا تسبب فی کذا کمانا سبب تسبب وَبَا كورونا فی تغییر ترتیبات كورونا وائرس سبب بنا ترتیبات کی تبدیلی کا لفظی ترجمہ یوں کریں گے کورونا وائرس سبب بنا ترتیبات کی تبدیلی کا فی تغییر ترتیبات المتبع تیعادتا فی استقبال رواد الفضاء ترتیبات المتبع وہ ترتیبات جو اپنائی جاتی ہے المتبع اسم مفہول کسی غیقی ساتھ وہ ترتیبات و سیٹنگز جو اپنائی جاتی ہے عادتا عام طور سے فی استقبال رواد الفضاء العائدین اللہ زمین پر لوٹ آنے والے خلابازوں کے استقبال میں اپنائی جانے والی عادتا اپنائی جانے والی یا عام طور سے اپنائی جانے والی یا اختیار کی جانے والی ترتیبات سیٹنگز کے لئے جس معنی میں سیٹنگز لفظ آتا ہے اس معنی میں یہاں ترتیبات لفظ آیا ہے اور رودو میں بھی ترتیبات لفظ استعمال کیا جاتا ہے وقالت مائر لصحفیین عبر مکالمت مصورت مکالمت مصورت ویڈیو کول یا یوں کہیے کہ ریکارڈ کی تصویر کے ساتھ ویڈیو بنایے ہوئے ویڈیو کول بھی نصب ہے عبر مکالمت مصورت ویڈیو کول قبل حبوطها اِنَّ مَنْوَرَ الْأَرْضِ مِنْ عَلِن عَلِن یہ لفظ اس کے معنی اوپر سے مِنْ عَلِن یہ کس قدر صحیح ہے مِنْ عَلَى بھی کہیں استعمال ہوتا ہے اور وہ غالباً اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلاً مِنْ عَلَى الْمَسْجِد مسجد کے اوپر سے یا کسی بھی چیز دو ہاں عَلَى اور یہاں یہ نکیرہ کی ساتھ استعمال ہوتا مِنْ عَلِن استرائے اوپر سے کیمانا اِنَّ مَنْضَرَ الْأَرْضِ مِنْ عَلِن رَائِعُن اوپر سے زمین کا منظر شاندار وَكَمْ كَانَ صَحْبًا لِلْغَایَة كَمْ كَانَ صَحْبًا لِلْغَایَة انُّ صَدِّقَ وُقُوع كلِّ هَذِهِ تَغْيَرَات اثنَا غيَابِن اثناء غيَابِن ہمارے عدم موجودگی میں ہمارے غائب رہنے کے دوران اثناء کے منہ دوران میں ہمارے عدم موجودگی کے دوران ہمارے غائب رہنے کے دوران میں كل هذه تغیرات یہ تمام تبدیلیاں كل هذه تغیرات یہ تمام کی تمام تبدیلیاں وَهَبَ تَرُوَّاتُ الْفَضَاءِ ثَلَاثَئِ لِلْأَضْفِ تَمَامِ سَاعَ یہا کوئی مشکل ہے بِتوقیتِ غرینِج گرینِج یہ لندن کا وقت ہوتا ہے وہاں کوئی ایک غالباً مقام خاص جگہ ہے گرینِج جہاں کا وقت میں یاری وقت سمجھا جاتا ہے یعنی پوری دنیا میں اوقات کی تنظیم و ترتیب اسی کے مطابق خائم کی جاتی ہے بعدان قضاء اسکریبوتش کا ومائر قضاء یقضی قضاءن گزارنا اس کا مفول بھی ہے ایام یعنی مئتین و خمسة ایام مئتین کو مئتین پڑا ہے اور خمسة کو منصوب پڑا ہے قضاء کا مفول بھی ہونکی بجاسی مئتین و اثنین و سبعین یوماً مفعول بھی ہی ہے اتمہ کا اس لئے اس کو بھی منصوب پڑھا جائے گا فیروس کورونا قش فیروس کورونا یہ تو ہر خبر کے شروع میں آج کر لکھا ہوا رہتا ہے یعنی اس خبر کا تعلق کورونا وائرس سے قصت رواد فضائن عادو الیل آردی لیجدو عالمن غیر اللذی ترکوہو ان خلابازوں کی کہانی جو زمین پر لوٹے تو اپنی چھوڑی ہوئی دنیا سے الگ ہی دنیا دیکھے لیجدو وجد ایجدو کے معنی پانا بھی ہے اور دیکھنا بھی ترگمہ اس کا کیا جاتا ہے وجد ایجدو افعال قلوب میں سے سمجھا جاتا ہے تو اس سورت میں اس کا ترگمہ دیکھنا سے بھی کیا جاتا ہے عاد ثلاثت من رواد الفضاء الیل آرد یوم الجموعہ حابطین من رحلت استغرقت اکثر من مئتا یوم لیجدوها قد تغیرت تماما دوسو دن کے اکثر من مئتا یوم دوسو دن کے سفر سے یا دوسو دن کے ٹور سے لوٹتے ہوئے یا اترتے ہوئے اترتے ہوئے حابطین اکتب دوسو دن کے سفر سے اترتے ہوئے جمعہ کے دن تین خلاباز زمین پر لوٹ آئے خلابازوں میں سے تین یا تین خلاباز زمین پر لوٹے تو انہانے زمین کو مکمل طور سے بدلہ ہوا پایا عاد ثلاثت من رواد الفضائی لگارد یوم الجمعہ حابطین من رہلت استغرقت اکثر من مئتا یوم لیجدوها قد تغیرت تماما دوسو دن کے سفر سے اترتے ہوئے جمعہ کے روز تین خلاباز تین خلاباز پہلے بھی ترجمہ کر سکتے تین خلاباز دوسو دن کے سفر سے اترتے ہوئے جمعہ کے دن زمین پر لوٹے تو انہوں نے اس کو مکمل بدلہ ہوا پایا روسی خلاباز اولیگ اسکروپسکا اور امریکی خاتون خلاباز جسیکا مائر ستمبر دو ہزار انیس میں انٹرنیشنل یا بین الاقوامی انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن کے لیے چلے تھے روسی خلاباز اولیگ اسکروپسکا اور امریکی خلاباز جسیکا مائر ستمبر دو ہزار انیس میں انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئے تھے لیالحقہ بالامریقی اندرو مورغان اللذی سبقہ بشہرین فی یولیو تموز تاکہ امریکی خلاباز اندرو مورغان اس امریکی خلاباز اندرو مورغان سے جا ملے جو ان سے دو ماہ پہلے جولائی میں کوویڈ نائنٹین کا کسی قسم کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے گئی تھے سبقہ جو کوویڈ نائنٹین کا کسی قسم کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے جولائی میں گئی تھے قبل ان يظہر ایو اثر لی فیروس کورونا یہ صرف سبقہ ہما سے ہی متعلق نہیں بلکہ انطلاقہ اور سبقہ ہما دونوں سے ہے یا یوں کہیے لی الحقہ بل امریکی یہ اس سے متعلق ہے لی الحقہ سے متعلق ہے یعنی تینوں کے تینوں کوویڈ نائنٹین کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے وہاں چلے گئے تھے خلائی انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن پر لی الحقہ تاکہ اس امریکی خلاباز انٹیو مورگان سے جا ملے جو ان سے دو ماہ پہلے جولائی میں کوویڈ نائنٹین کا کسی خصم کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے گئے تھے اور کورونا وائرس کی کورونا کی وبا کورونا کی وبا نے زمین پر لوٹنے والے زمین پر لوٹنے والے خلابازوں کے استقبال میں عام طور سے اپنائی جانے والی ترتیبات کی تبدیل اور کورونا وائرس اور کورونا وائرس زمین پر لوٹنے والے خلابازوں کی استقبال میں عام طور سے اپنائی جانے والی یا اختیار کی جانے والی ترتیب کو بدلنے کا سبب بنا ترتیبات کی تبدیلی کا سبب بنا و تسبب وبا و کورونا اور کورونا کی وبا زمین پر لوٹنے والے خلابازوں کے استقبال میں عام طور سے عادتاً عام طور سے اختیار کی جانے والے اپنے جانے والے ترتیبات کی تبدیلی کا سبب بنی کورونا وبا سبب بنی وقالت مائر للصحفیین عبر مکالمت مصورت قبل حبوطها اور جسیکا مائر جو خاتون ہے وہ ان کا نام ہے مائر نے اترنے سے پہلے ایک ویڈیو کال کے ذریعے صحافیوں کو بتایا کہ زمین کا منظر اوپر سے ہمیشہ ہی شاندار ہوتا ہے زمین کا منظر اوپر سے ہمیشہ ہی شاندار ہوتا ہے اور کس قدر دشوار تھا وکم کہنا صحباً اور کس قدر دشوار تھا کہ ہم اپنی عدم موجودی کی درمیان واقع ہونے والی ان تمام تبدیلیوں کی تصدیق کریں یا ہماری عدم موجودی کی دوران میں واقع ہونے والی ان تمام تبدیلیوں کی تصدیق کرنا کس قدر مشکلتا وقت کے مطابق ٹھیک پانچ فی تمامی ساہ کا ترجمہ کریں گے ٹھیک فی تمامی ساہ جورتو میں ٹھیک پانچ بجھ کر سولہ منٹ ٹھیک لفظ ترجمہ کیا جاتا وہ اسی فی تمامی ساہ میں تمام ترجمہ کیا جاتا تینوں خلاباز اور تینوں خلاباز زمین پر گرینچ کے وقت کے مطابق پانچ بجھ کر سولہ منٹ ٹھیک پانچ بجھ کر سولہ منٹ پر اتر آئے بعد انقضہ اسکری پوتشکا و مائر اسکری پوتشکا اور مائر کے خلا میں دو سو پانچ دن گزارنے اور مورغن کے دو سو بہتر دن پورے کرنے کے بعد میں وحبت اور رواد الفضاء اس کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تینوں خلاباز اسکری پوتشکا اور مائر خلا میں دو سو پانچ دن گزارنے اور مورغن دو سو بہتر دن پورے کرنے کے بعد میں تینوں خلاباز زمین پر ٹھیک پانچ بجھ گرینچ کے وقت کے مطابق ٹھیک پانچ بجھ کر سولہ منٹ پر لوٹ آئے یا اتر گئے تو اس طرح یہ ترجمہ ہو چکا ہے آپ یہ عبارت ضرور اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اور پھر ترجمہ کو غور سے پڑھیں عبارت کو بار بار پڑھیں نئے الفاظ اور تعبیرات اور جملوں کو اپنی کاپی میں لکھیں اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ بعض احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں الفاظ ٹھیک ٹھیک نظر نہیں آتی تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ تقریباً ہر ویڈیو شروع کے کچھ ویڈیوز کو چھوڑ کر کے تقریباً ہر ویڈیو کی عبارت مکمل نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوتی ہے آپ وہاں دیکھ لیا کریں آپ عبارت آسانی سے دیکھتے چلے جائیں گے وہاں نص موجود ہوتا ہے جس کے نظر آنے نہ آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ نظر آ جاتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصر الدین القاسمی خادمی دارہ مرکز المعارف دوانی دھانی راجستان